ہاں جی ابھی جو ایمپورڈنٹ چیز ہے کہ ون پیج پلان میں کہتا ہوں وہ لازمی ہو چاہیے لوگوں کو نہیں سمجھاتے لوگوں نے شارٹ کار ڈونڈنے ہے کہ مجھے کوئی میرا جیک لگے رات و رات میں ملینئر بلینئر بن جاؤں ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس میں گارنٹی دیتا ہوں وہاں بھی جائے لوٹری آپ جیت جاتے ہیں ایک ملین ڈالر کی ایک سال بار آپ پھر غریب ہوگئے کیونکہ آپ اندر سے مہین نہیں ہو پیسہ تو مل گیا آپ کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کرنا کیا تو زندگی میں اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے پہلے میں کہتا ہوں تین چار لائنیں آپ نے لکھنی ہے ایک پیج کے اوپر پلان بنانا ہے وہ جب بناتے ہو پھر اس کو فالو کرو اللہ ضرور انشاءاللہ آپ کو کامیابی دے گا تو میں مثال دیتا ہوں پھرسکر میں آپ کا کہناہ ہمیں دلاور اور ابھی کیا کوئی پلان زندگی میں ہے اگلے دوزار تیس تک کر کے پہنچنا نہیں پتا کبھی سوچا ہے زندگی میں کیا کر سکتے ہو زندگی میں یہ کبھی سوچا ہے this is exactly what i mean کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میرا اپنا potential کیا میں کہاں پہنچ سکتا ہوں یقین ہی نہیں ہے تو ہوتا کیوں ہے جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یار سولہ سال ڈگری حاصل کرو اس کے بعد نوکری کرو پچیس ہزار کی اگر مل گئی تو تو یہ ہی سارے اسی چکر میں گھسے ہوئے ہیں تو آپ کا اگر فرس کریں دلاور آپ نے جی یہ سوری مجھے سپیلنگ کا نہیں پتا پہلے سب سے سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ بڑا ٹارگٹ دو ہزار تیس تک یعنی اس میں ابھی کتنے سال ہیں دس سات سال ہیں کیا میں حاصل کر سکتا ہوں ویسے کیا حاصل کر سکتے زندگیوں کو بڑا کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے کس چیز کا پیشن ہے کس چیز کا شوق ہے بزنس کا شوق کون سے بزنس کا ای کامرس کا شوق ہے اس لیے آپ ادھر آئے تو آپ کا ٹارگٹ بڑا ہونا چاہیے کہ میں نے دو ہزار تیس تک ای کامرس کے بزنس کے ذریعے ای کامرس کے برینڈ کے ذریعے کہاں تک پہنچنا پیسے میں بتاؤ نمبرز میں ہو جاتا ہو نمبر میں اس لیے کہتا ہوں یہ نہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ پیسے کی بات کرتا جاتا ہے جب آپ کوئی نمبر لگاتے ہو ٹائم لگاتے ہو دیڑھ لگاتے ہو تو دماغ میں فیڈ ہو جاتی ہے کہ اس دیڑھ تک میں نے کچھ کرنا اس نمبر تک میں نے پہنچ میں اس کو آپ ناپ سکتے اس کو آپ میجر کر سکتے تو کیا لگتا ہے اب ای کامرس کے بزنس اس کے ذریعے ملینئر بن سکتے آپ کا پھر ٹارگٹ یہ ہے کہ دو ہزار تیس تک ای کامرس بزنس میں نے اس لیول پہ پہ مہنچنا ہے کہ میں فرض کریں میں یہ کہتا ہوں پانچ ملین ڈالر ای کامرس کے بزنس کے ذریعے میں کما چکا ہوں ٹھیک اس پر ڈیڑھ لکھو دیسمبر دو ہزار تیس یقین آتا ہے نہیں آتا اس کو چھوڑ دو یہ لمبا ٹارگٹ ہے سات سال پہ جان مارو کرتا سکتے ہو نا تو یہ ہمارا دو ہزار تیس کا ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر میں کیا حاصل کر سکتا ہوں اب یہ ریالیسٹک ہونا ہے اب بھی فرض کریں جولائی ہے جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک کتنا کما سکتے ہو ای کامرس کی آپ اوبریسٹر ٹریلنگ لوگے اس سے آپ کام سٹارٹ کرو گے ایک سال میں کہاں تک لے جا سکتے منتھلی دو ہزار تیس ہزار کیا ڈالر اس پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک کامرس کا بزنس اپنا ڈیویلپ ہو چکا ہوگا اس سے آپ نے مہینے کا کوشش کرنا ہے کہ دس ہزار ڈالر کما رہے ہوں ایک سال آج سے ایک سال کے بعد ٹھیک ہے یہ ایک سال کا ٹارگٹ ہے اب آپ نے بنانا ہے کہ چھے مہینے کا ٹارگٹ چھے مہینے یعنی اس سال کے آخر تک جنوری دو ہزار چوبیس تک پہلی جنوری تک آپ نے کیا حاصل کرنا ہے اب وہ آپ کا چھوٹا ٹارگٹ ہے یعنی سب سے پہلے جو آپ کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے ابھی مہینے کا کتنا آنا شروع ہو جائے جو آپ کے لئے کافی ہوگا تین چار ہزار دیرم ہے تین چار ہزار جو دیرم ہے وہ میرے خیال میں کتنا ایک ڈیرھ ہزار ڈالر بنتا ہے تو چھے مہینے میں آپ نے اس قابل ہونا ہے کہ ایک سے دو ہزار ڈالرز کمانے ہیں وہ آپ کمائیں گے کس کے ذریعے ای کامرس کے ذریعے اب اس میں کیا کرنا پڑے گا بڑا آسان ہے کہ چھے مہینے کے ٹارگٹ مل گیا پہلے ہے سب سے پہلے آپ نے ای کامرس کی ٹریننگ لینی ہے ای کامرس کی ٹریننگ لینی ہے آپ نے وہ ایک ڈیرھ دو مہینے میں سیکھ جانا پھر آپ کیا کرو گے آپ اپنا اکاؤنٹ بناو گے اکاؤنٹ پہ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زبردستی کریں گے آپ کے ساتھ کہا کونسی لیسٹ لگانی ہے کونسی پرورڈ لگانی ہے اس کا آرڈر آئے گا ایک دفعہ آرڈر آگیا آپ کو سمجھ آ جانی ہے کہ ایک کامرس کا بزنس ہوتا کیسے ہے اب نیکس ٹیج یہ ہوگی کہ آپ کو فرض کریں یہاں سیکھنے سے کام کرنے سے ہو سکتا ہے ایک ہزار دیرم مہینے کانا شروع ہو جائے پانچ سو دیرم آنا شروع ہو جائے لیکن فارمولا یہی ہے اب آپ نے سوچنا یار ایک ہزار دیرم تو آ گیا میں نے اس کو بنانا ہے پانچ ہزار دیرم تو میں کتنا اس میں کونسی پرورڈ لگاؤں کونسا کتنا پیسہ لگاؤں وغیرہ اگر آپ اپنے کزن سے اپنے مامو سے کسی سے بات کر سکتے ہو وہ سکتا ہے کہ یہ دو ہزار ڈالر تک پہنچنے کے لیے آپ کو صرف پانچ ہزار دیرم لگانا پڑے اب یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھاتی آپ نے کبھی زندگی میں یہ سوچا تھا کہ میں یہ کر سکتا آپ کبھی سوچ سکتے ہو کہ آپ پانچ ملین ڈالر پانچ ملین ڈالر پانچ ملین ڈالر پتا ہے ویسے کتنا ہوتا ہے زندگی میں کمان سکتے ہو آپ یہاں زندگی میں یہ سوچ رہے ہو کہ یار کوئی مسئلہ بڑا شدید قسم کا پاکستان میں کوئی اپورچنیٹی نہیں ہے دبائی میں بھی مجھے نام میرا مامو ہیلپ کر رہا ہے اس کا تو پھر مامو ہے میرا تو مامو بھی کوئی ملین نہیں ہے جو میری ہیلپ کر سکے تو میں مر گیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب یہ بناتے ہو پھر فوکس اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ یار میرے پاس کیا کیا نہیں ہے زندگی میں کیا مسئلے ہیں فوکس اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے والٹ کے اندر ڈالوگے روزانہ اٹھ کے دیکھو گے تو جب آپ فوکس کرتے ہو ایک چیز کے اندر آپ کو اب یقین نہیں آنا کہ میں پانچ ملین ڈالر دوہزار تیس تک کما سکتا ہوں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ چھ مہینوں میں ہزار دوہزار ڈالر کما سکتا ہے کیا خیال ہے اگر جان مارو یہ یقین آتا ہے نا کسی حد تک تو ہے جہاں آوگے ٹریننگ لوگے پہلے جب آپ کو آرڈر آتا ہے پھر آپ کو پکا یقین ہو جانا یار یہ تو کچھ بھی نہیں تو اس کو پکڑ کے پھر اگلے لیول پہ جب دوہزار تین ہزار ڈالر آپ نے کمانا شروع کر دیا پھر یقین ہو جائے گا یار دس ہزار بھی میں کما سکتا ہوں اس کے لیے ایفرٹ کرو گے سالہ آپ کے پاس دس ہزار پہ آگے جب دس ہزار ڈالر تک پہنچتے ہو پھر آپ کے پاس برینڈز یا وہ سٹور جو آپ کا اتنا اچھا ہوگا کہ اس میں باہر سے آپ بڑا انویسٹر پکڑ کے اس کو پراپر برینڈ بنا سکتے ٹھیک ہے وہ جب بناو گے وہ تو سال کے اندر اس کی ویلیو کئی دفعہ ملین ڈالر پہ پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ سوچ ہے جو آپ نے لے کے آنے آپ لوگوں نے بھی اور یہ میں ویسے چھیک چھیک کے مر گیا ہوں کتنی آسان چیز ہے شہر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میں سو دفعہ بنا چکا ہوں اس لیے مجھے آسان لگتا ہے دوزار تیس میں کیا کرنا ہے ایک سال کے اندر کیا حاصل کرنا ہے اور چھے مہینے میں جو چھے مہینے میں پھر آپ نے لکھا ہے اس کے لیے اب مانی ہے جان پہلے تو ادھر ٹریننگ لوگ آپ سارے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو کچھ یہ سکھا رہے ہیں سیکھنا ہے نہیں آتی جو چیز جو مجھے لفظ یہ نہیں پہلا چل رہا جا کے خود ریسرچ کرو یوٹیوب پہ ٹریننگ پڑھی ہوئی ہے وہ دیکھو کہ کیا چیز ہے پھر ان کا فالو کر کے آپ نے وہ پہلا ڈالر کمانا ہے جس سے آپ کی پہلی سیل آئے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ سمجھ آجائے اٹیچ ہو جاؤ ادھر پڑے رو یار بسرہ اٹھا گئی یہاں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ کہ میں نے سیکھ کے جانا میں نے کما کے جانا تو اللہ دیتا ہے اگر محنت کرو تو یہ سمپل فارمولا ہے کون سا وہ ٹرک ہے جی مجھے بتا دیں ٹریننگ میں میں ایک ڈالر لگاؤں مجھے ایک ملین آ جائے مجھے بتائیں کہ کون سی گدھر سنگی میں لگاؤں رات و رات میں امیر بن جاؤں کوئی فارمولا نہیں ہے صرف یہ فارمولا اور یہ شارٹ کٹ ہے اگر آپ نے یہ نہیں سوچنا تھا پلان نہیں بنانا تھا کبھی بھی نہیں ہونا شارٹ کٹ کیا یہ آج سے فوکس کرو کہ یار یہ میں نے ٹارگٹ حاصل کرنا تو سارے اس ٹیبل پر جو بیٹھے ہوئے ہو یہ مجھے آپ کا پلان چاہیے نیکس ٹائم میں آتا ہوں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے اپنے لحاظ سے بناو نہیں بنتا ہے ایک کافی کر لو جو ویڈیو پر دیکھ رہے ہو آپ لوگوں سے بھی نہیں بنتا ہے یہ کاپی کر لو اس کو آپ نے بنانا ہے اور یہ اگر آپ اس پہ جان مارے سٹارٹ ہم کروا دیں گے اگر وہ فری ٹریننگ سے آپ کو نہیں سیکھ رہے یہاں ہاتھ پکڑ کے سیکھنا یہاں آجاؤ یہ آپ کو سارا سکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ دوزار تیس تک جو انہا ملینئر بنو گے اپنی اپنی سوچ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے امریکہ میں جا کے سیٹل ہونا ہے میں وہاں کا ویزہ لینا کیوں لینا ملینئر ادھر بن جاؤ پاکستان ملینئر بننا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے سوچ کہ دوسروں کو بھی دینا دوسروں کو بھی سکھانا تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ ہوگا